ہیلو دوستوں نمستے ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل ری ایس ایڈیو کسیناب میں آپ کا سواگت دوستوں آج ہے گیارہ جنوری اور آج ہوا تھا ہے ایس ایس ای جی ڈی کونسٹیبل کی پریکشا کا پیپر تین سپٹوں میں آئیوزیت ہوا تھا ان تین سپٹوں کے جو کیسن آئے ہیں وہ میں نے یہاں پر اکٹے کیئے میں آپ کو سو اپشن سیوش اٹک ماتانے والا ہوں کون کون سی کیوشن ایس ایڈیو میں پوچھے گئے تھے آپ ہی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر برابری بنے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس چینل کی مادیم سے نچی دی مدد ملنے والی ہے چلیے گا پہلے کیوشن پر پہلا کیوشن لکھا ہوا ہے نیتی آیوگ کی استعاپنا کب کی گئی نیتی آیوگ کی استعاپنا کب کی گئی نیتی آیوگ کی استعاپنا ایک جنوری دوزار پندرہ ہوئی گئی اب اس پریکسہ میں یہ پوچھ لیا اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ نیتی آیوگ کا ادیکش کون ہوتا ہے نیتی آیوگ کا ادیکش ہے وہ ہمارے ورطمان پی ایم نریندر موڈی ہے اس کا ادیکش پرطان منتری ہوتا ہے اب یہ بھی پوچھ رکھتے ہیں کہ نیتی آیوگ کے سی او کون ہے تو اس کے ہی سی او ہے ابھی تاب کانت ابھی تاب کانت اب اگلی پرقسام یہ بھی پوچھتے ہیں کہ نیتی آئیو کی اپا دیکھش کون ہے تو اس کے اپا دیکھش ہے راجیو کمار اس کے اپا دیکھش ہے راجیو کمار اس کی اپا دیکھش ہے راجیو کمار اس کی اتنی جان کرو ملتی اگلا کیسے نے پوچھا تھا انگلینڈ کی راجدانی کہاں ہیں تو انگلینڈ کی راجدانی ہے آپ کے لندن انگلینڈ کی راجدانی آپ کے لندن انگلین کی راجانی لندن اگلا کس نے پوچھا تھا ربی آئی کے گرونر کون نکت کیے گئے یعنی ربی آئی کے گرونر ہے سکتیکان داس ربی آئی کے پچیس وگرونر ہے سکتیکان داس اس سے پہلے سو بیس گرونر رہ شکے ہیں سو بیس گرونر تھی اوجید پٹے سکتیکان داس اب بات ہے ربی آئی اس سے بھی پوچھتے ہیں کوشش وال ربی آئی کے اسطاپنا آپ کے ایک جن اپریل انیس سو پیتس کوئی تھی اور ربی ای کا مکھہ لے وہ آپ کے مو بئی میں کھائیں مو بئی میں اگلا کس نے پوچھا تھا انہوں نے کہ لائٹس آب ایسیا کشے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ماتما گان بودھ کو لائٹ آب ایسیا کے نام سے پخرا جاتا ہے اگلا کس نے انہوں نے پوچھا تھا کہ نہے چیل کا راشینک نام کیا ہوتا ہے تو نہے چیل کا راشینک نام آپ سب کو پتا ہی ہوگا چھوڑیم کلورائد ہوتا ہے Jaaniel اس ل conoc اس بارات اگلہ انہیں پوچھا تھا نردہ آدھگا disaster اگلے غور اگلے قرار женщair نے پوچھا تھا بھرت ناٹیم نرتیہ کا سمندھ کس راجے سے ہے تو یہ بھرت ناٹیم نرتیہ ہے یہ تلیم نہ ڈکا ہے یہ تمیل تمیل نہ ڈکا ہے اور اگلا کس نے انہوں نے پوچھا تھا انگلی سینل پار کرنے والی پرثم بھارتی ملہ کون تھی یعنی انگلی سینل ہے اس کو پار کرنے والی پہلی بھارتی ملہ کون تھی تو یہ تھی آپ کے آرتی آرتی شہ آرتی شاہ تھی جنہوں نے پہلی بار انگلی چینل کو پار کیا تھا اگلا کیسے انہوں نے پوچھا تھا سرلنکہ میں گری ید کب سماپت ہوا تھا تو یہ آپ کے ابھی ہوا تھا جنوری 2009 میں جنوری 2009 سرلنکہ میں گری ید سماپت ہوا تھا اگلا انہوں نے کیسے انہوں نے پوچھا تھا لاؤنی نرتیے کا سمند کس راجیشیں ہیں تو لاؤنی نرتیے ہیں وہ مارشٹ کا نرتیے ہیں مارشٹ کا نرتی ہیں اگر ایک کس نے پوچھا تھا ACI کھیل 2018 میں مہیلہ بیڈمینٹن رجت پدک جیتنے والی مہیلہ کون تھی تو ACI کھیل آپ سب کو پتہ ہوگا ACI کھیل آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ابھی جکارتا میں ہوئے تھے اور اس میں رجت پدک جیتنے والی بیڈمینٹن میں وہ آپ کے پیوی چھنڈو کون ہے پیوی چھنڈو اگلا کس نے پوچھا تھا پانی پت کا ترتیے یود کب ہوا تھا تو اب پانی پت کا ترتیے یود کب ہوا تھا یہ ہوا تھا آپ کے 1761 میں کب ہوا تھا 1761 میں اس سے پہلے دو یود اور ہوئے تھے ایک ہوا تھا 1527 میں پانی پت کا پرثم یود اور دوسرا ہوا تھا 1557 میں یہ دو یود ہوئے ان تیسرا یود ہوا تھا آپ کے 1761 میں یہ تین یود آپ کو یاد رکھنے ہیں اگلا کس نے بھارت کے پرثم پردان منتری کون بنے تھے بھارت کے پرثم پردان منتری تھے وہ تھے ہمارے جوارلال نیرو کون تھے جوارلال نیرو اور اگلا کس نے تھا گیٹوی آپ انڈیا کہاں ہیستی تھے گیٹوی آپ انڈیا ہیستی تھے آپ کی مو بھئی میں کہاں ہیستی تھے مو بھئی میں گیٹو آپ انڈیا مو بھئی میں ہیستی تھے اگلا کس نے پوچھا تھا انہوں نے آگرہ کی استعاپنا کب کی گئی تو آگرہ کی استعاپنا کی گئی وہ کی گئی تھی آپ کی پندرہ سو چار میں کب کی گئی پندرہ سو چار میں اور اگلا کیسے نے پوچھا تھا سلٹرن دے کب منایا جاتا ہے تو اس سلٹرن دے کے علاوہ جتنے بھی امپورٹن ڈے آپ سے یاد کر لیں سلٹرن دے منایا جاتا ہے چھوڑہ نومبر کو چھوڑہ نومبر کو سلٹرن دے منایا جاتا ہے اگلا کیسے نے پوچھا تھا انہوں نے سندو کاٹی شبیتہ کا مین سیشٹر کشے کہا جاتا ہے سندو کاٹی شبیتہ اس کا مین سیشٹر کشے کہا جاتا ہے تو مینسیسٹر کہا جاتا ہے لو تھل اور لو تھل ہے اسی کو کہا جاتا ہے سندھو گھٹے کا مینسیسٹر آپ کو یہ دیان رکھنا ہے اور ایک سب سے سیمپل کیوشن آیا تھا کہ رنجی ٹروفی کا سمبند کشے ہیں تو وہ آپ کے کرکیٹ رنجی ٹروفی کا سمبند کشے ہیں تو وہ آپ کے کرکیٹ سے ہوگا اگلا کیوشن پوچھا تھا سائن سے تھا سہسک کی ٹکی کی خوز کس نے کی تھی سہسک کی ٹکی کی خوز کس نے کی تھی تو وہ آپ کے ایڈوڈ جینر ہے ایڈوڈ جینر ہے جس نے آپ کے اس کی خوز کی تھی جس سہسک کی ٹکی کی خوز ایڈوڈ جینر کی تھی اگلا کیوشن نے آپ کے بھاپ کا انجن کا عویسکار کس نے کیا تھا اس کا عویسکار کیا تھا آپ کے جیمز ووٹ کس نے کیا تھا جیمز ووٹ جیمز ووٹ نے اس کا عویسکار کیا تھا اگلا کی اس نے دیس کی سرواتی اونچی مورتی کس کی ہے؟ دیس کی سرواتی اونچی مورتی اس کی ہے؟ وہ سردہ والبائی پٹیلگی اور یہ مورتی ہے وہ آپ کے بنی ہوئی گجرات میں کہاں بنی ہوئی ہے؟ گجرات میں بنی ہوئی ہے اور یہ پٹیلگی مورتی ہے اگلا ایک سیمپل بہت سیمپل کیس نے پوچھا تھا کہ ہوا محل کہاں تھی تھے؟ یہ آپ کے اپنے راجستان کے جائپور میں ہے یہ تھے سامانے گیان سے پرشن جو پچیش نمبر کے یادتے ہیں اسے تھے اس میں آپ کو ایمپورٹنٹ سیج کیا کیا یاد کرنی وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو نرتے والے سارے کیسے یاد کرنے نرتے سے شمدیت جتنے بھی کیسے بنتے ہیں وہ آپ کو سارے یاد کرنے وہ ایک پوچھے جاتے ہیں دوسرے آویسکاروں سے شمدیت کیسے بھی پوچھے جاتے ہیں اور کرنڈ کے بھی چار سے پانس کیسے پوچھے جاتے ہیں تو کرنڈ بھی چھوڑا آپ اچھی طرح پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہندی میں کیا پوچھے گئے تھے وہ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے آگے ہیں ہندی میں اور ہندی میں آپ کے دیکھو میتروں ہندی میں آپ کے پوچھے گئے ادھیک طرح ویرام سبت پریعاواسی سبت لوکوکتی اور معاورے آپ ان چار سے جو کو بڑی اچھی طریقے سے پڑھ لیں رٹ لیں یاد کر لیں کیونکہ علاوہ سبت کم سے کم تین سے شعر پوچھے جا رہے ہیں پریعاواسی سبت دو سے تین پوچھے جا رہے ہیں لوکوکتی اور معاورے ادھیک طرح یہی ٹوپک پوچھے جا رہے ہیں اس میں قریب ہر ٹوپک سے دو سے تین کیوشن پڑھ رہے ہیں اتا آپ ان چار کیوش ٹوپک کو بڑی اچھی طرح سے اور اگلا ہے ریزنگ میں ریزنگ میں آپ کے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ جل پرتیبھم سے پوچھے جا رہے ہیں درپن پرتیبھم سے پوچھے جا رہے ہیں وین آریکش اور کتھن ہوں نسکرش اور کوڈنگ ہے ڈی کوڈنگ ہے اور ان سے بھی کیوشن پوچھے جا رہے ہیں آپ کے تو ان ٹوپک سے کیوشن دو دو پٹ رہے ہیں میں نے دیکھا آئیں اس لئے آپ کیا کریں ان ٹوپک کو تھوڑا اچھی طرح سے دیکھ لیں اچھی طرح سے دیکھ لیں جکیت ویسے بھی بہت چھمپل آ رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ تھوڑی میت آپ کو تھوڑا فوکس کرنا ہوگا میت پر اور ریزنگ پر ہندی تو اتنی چھمپل ہی آ رہی کوئی ٹپ نہیں آ رہی ویسے آپ کو میت اچھے پڑھنے ہوگی میت میں اچھے کیوشن آ رہے ہیں جو ٹائمنگ لے رہے ہیں ایسے بھی کئی کیوشن آ رہے ہیں جو کافی ٹائمنگ لے رہے ہیں اتہا آپ کو میس کو اچھا ٹائم دینا ہوگا اور باقی آرام سے اچھے پڑھ لیا اچھا تو آپ کم سے بھی تنا تو کریں شکتے ہو جیسے ہندی میں آپ کے ہندی میں مان لو آپ کا پچیس نمبر کا پیپر ہوتا ہے ہندی میں پچیس کا ہوتا پیپر تو آپ کم سے کم ہندی میں بیس تو لائی شکتے ہو اور کیونکہ اچھا آپ نے پڑھایا تو آرام سے لائے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اور جی کے بے تو ایسے بھی سیمپل آرہا تو پچیس میں چھے آپ بیس تو کر ہی شکتی ہو اور ریجننگ تو سب کے لئے سیمپل ہی ہوتی زیادہ ٹپ کسی ہوتے ہیں انہیں پچیس میں سے بیس اس میں بھی کر شکتے ہو تو تھوڑا آپ میت میں تھوڑا بندے کیا ادھیک بھی میت میں ہوتے ہیں بچے تو ان کو کیا کرنا ہے تھوڑا اس میت پر گھان دینا ہے تو بھی کم سے کم بیس کی اس میں کر لیتے ہیں تو ایٹی نمبر کروس کر لیتے ہیں ایٹی میریٹ رہنے والا نہیں ہے اب کے بار میریٹ رہے گی وہ رہے گی آپ کے پچھتر کے قریب زیادہ نہیں رہنے والی چھتر کے قریب رہنے والی چھتر اور پچھتر کی مدی ہے اس لئے آپ کو کتنا آپ کو پڑھنا ہے تھنکس پور وچنگ اور اچھا لگاؤ تو لائک جلور کریں دنے واد آپ کا بہت بہت دنے واد